پولیس وزیداروں اور انتخابی حملے نے پیارے سربراہ کیسیار کی تشہیری گاڑی کی تلاشی لی وزیراعلا کیسیار انتخابی مہم میں برچڑ کر حصہ لے رہی ہیں تاکہ تیسری مرتبہ تلنگانہ میں برسر اخدار آ سکے وہ کئی اسمبلی حلقوں میں عوامی جلسے کو مخاطب کر رہے ہیں دوسرے جانب انتخابی عملہ بھی سرگرم ہے اور سیاسے جماعتوں کے سربراہوں پارٹی خائدین پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کی جانب سے انتخابات کے دوران عوام کو لبھانے کے لیے رخم خیمتی اشیاء کی تقسیم کو روکا جا سکے انتخابی عملے نے عوامی نمائندوں کی گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے آج اہدداروں نے وزیراعلا کیسی آر کی پرگتی پتھ ہم بس کو کتگڑم اسمبلی حلقہ روانگی کے دوران روک دیا اور بس کی مکمل تلاشی لی نارائن پیٹ زلہ پریشت چیر پرسن وناجہ انجانی لوگ اور نیٹی پی سی 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 سربراہ ریونس ریڈی کی موجودگی میں کانگرس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی وناجہ انجانی لوگورڈ نارائن پیٹ زلہ پریشت چیر پرسن نے ٹی پی سی 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 سدر ریونس ریڈی کی ریہائش کا پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور کانگرس پارٹی میں شامل ہونے کی کوہش کا اثار کیا ریونس ریڈی نے وناجہ انجانی لو سرپنج شیورام ریڈی نرسی ملو منی سوامی بیجی پی اخلیتی سل کے سدر رحیم پٹیل نائب سرپنج پیشنیا گورڈ نائب مپپ نرسی مہار ریڈی راگھاو ریڈی وہ دیگر کو پارٹی کا کھڑوا پہنا کرو نے کانگرس پارٹی میں شامل کر لیا تلنگانہ بیجی پی سربرا جی کی شنردی نائب مپپ نرسی ملو نے کہا کہ بی آرہ صدر کیسی آر ایک ڈکٹیٹر کی طرح ریاست پر حکومت کر رہے ہیں مرکزی وزیر نے حیدرباد کے سوماجی گڑا میں میٹ دی پرس میں سوال کیا کہ واسطف کے نام پر پرانے سیکریٹریٹ کو منہدم کرنے والے کیسی آر نئے سیکریٹریٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر نے اپنے بیٹے کے لیے پرانا سیکریٹریٹ منہدم کروا دیا ہے اور وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح ریاست پر حکومت کر رہے ہیں کیشن رڈی نے کہا کہ بی جے پی نے ایک بی سی کو سی ایم بنانے کا اعلان کیا ہے تاہم راہل گانڈی اور کیٹی آر اس کا مزاق بنا رہے ہیں جبکہ ریاست میں بی سی تفہے کی شرعہ ترپن فیصد تک پہنچ جانے پر کچھ بھی ممکن ہے انہوں نے بی جے پی کے اصدار میں آنے پر پرگتی بھون کو پرجا پرگتی بھون میں تبدیل کرنے سے مطالق خبردار کیا ازام لگاتے ہوئے دلیت کو وزیرالہ بنانے کے وعدے کو پورا نہ کرنے پر سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ایک خاندہ نے خید کر رکھا ہے اور سی ایم کی سی آر کی دونوں حلقوں سے شکست یقینی ہے مرکز کی جانب سے ریاست کو مختص کیے گئے فنڈ سے مطالق کیشن رڈی نے کہا کہ مرکز کے فنڈ سے ہی تلنگانہ میں خومی شہرائیں تعمیر کی گئی ہیں خلقہ اسمبلی خیرتبات کے بیارے سمیدواد آنم ناگندر نے سوماجی گورا ڈیویزن کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا اور عوان سے بیارے سکو ووٹ دینے کی اپیل کی دانم ناگندر نے اسمبلی انتخابات کے خصوص میں سوماجی گورا ڈیویزن کے مختلف علاقوں میں انتخابی مہم چلائی انہوں نے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کی اور 30 نومبر کو منقض اسمبلی انتخابات میں بیارے سکے انتخابی نشان کار کو ووٹ دے کر بھارت راشتے سمیتی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی انتخابی مہم میں کارپوریٹر سنگیت سرینیواز یادو لائبرری چیئرمن پرسنڈا رام مورتی بیائیس کے سینئر لیڈرز خواتین کار کو نان وطی کرنے حصہ لیا موسیقی اے آئی ایم آئی ایم صدر وہ ہدرباد رکھنے پارلیمنٹ بیسٹ اصدو دین ہوئے سینے حلقہ اسمبلی یا خود پورا کے اہم میں لے امیدوار جعفر حسن میراج کے ہمراہ انتخابی مہم چلائی بیسٹ اصدو دین ہوئے سی صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے یا خود پورا اسمبلی حلقے کے بلدی ڈیویجن دابیر پورا کے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا عوام سے ملاقات کی صدر مجلس نے جعفر حسن میراج کو بطور اہم میں لے امیدوار عوام سے واقف کروایا اور ان سے اپیل کی کہ وہ جعفر حسن میراج کو ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں انتخاب مہم میں اے آئی ایم آئی ایم یوٹ لیڈر یا سر ارفات یا خود پورا کے کورپوریٹرز ایڈیا پریسیڈنٹ سینئر لیڈرز پارٹی کار کنان ودی کرنے بھی حصہ لیا مہبان مجلس کے جانب سے صدر مجلس اور امیل امیدوار جعفر حسن میراج کا والہ نہ استقبال کیا گیا مختلف علاقوں میں ان کی گل پوشی کی گئی عوام نے صدر مجلس کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ تیس نومبر کمناقضہ سملی انتخابات میں امیل اے امیدوار جعفر حسن میراج کو ہی اپنا خیمتی ووٹ دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے اے آئی ام آئی ام صدر وہدرباد رکنے پارلیمنٹ بیسٹ اصد و دین ہوئی سینئے کاروان حلقے کے امیل امیدوار قوسہ مہی و دین کے ہمرا انتخابی مہم چلائی بیسٹ اصد و دین ہوئی سینئے تیس نومبر کو منقضہ ہونے والے اسملی انتخابات کے سلسلے میں کاروان کے امیل امیدوار قوسہ مہی و دین کے ہمرا حلقے کاروان کے ٹپا چھبترا کمار وارڈی مستعید پرا و دیگر علاقوں میں پدیاترہ کی انہوں نے عوام سے فردن فردن ملاقات کی اور مجلس کے امیدوار قوسہ مہی و دین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے اور مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر سینئے لیڈرز کاروان کے علاوہ محبان مجلس بھی قصید دات میں موجود تھے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر وہ چندران گھٹا ہے ملے امیدوار اکبر ادین اوویسی نے اپنے حلقے کے مختلف ڈیویشن میں انتخابی مہم چلائی اکبر ادین اویسی نے انتخابی مہم میں تیزی لاتے ہوئے اتوار کو چندران گھٹا حلقے کے جنگم میٹ ڈیویشن کے رسالہ پلے گراؤنڈ نائے گھر جنگم میٹ مارکٹ پیر جی مسجد اور آس پاس کے علاقوں میں پیدر دورہ کیا انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی چندران گھٹا کو مثالی حلقہ بنانے کے لیے اے آئی ایم آئی ایم کو مستحق کرنے اور تیس نومبر کو مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل کی مہبان مجلس کی جانب سے اکبر ادین اویسی اور انتخابی مہم میں حصہ لینے والے ان کے فرزن نور ادین اویسی کا والہنہ استقبال کیا گیا اور ان کی گل پوشی بھی کی گئی اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹرز ایریا پریسیڈنس افتدائی مجلس کے صدور اور کارکنان بھی موجود تھے بعد ازان خید مخنانہ نے بابا نگر کا بھی دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے اکبر ادین اویسی نے حلقہ کی طرقی کے لیے مجلس کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ تیس نومبر کو منقض اساملی انتخابات میں حصہ لیں اور مجلسی امیدوار کے حق میں ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے مجلس کو شاندار کامیابی سے ہم کنا کریں بابا نگر کے پیدل دورے کے موقع پر بابا نگر کے سینئر لیڈرز کارکنان وہ دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ایبیٹس پولیس کی جانب سے جاری امان کے آخر میں منقض شدنی اساملی انتخابات کے خصوص میں مختلف علاقوں میں فلیک مارچ گیا گیا سنٹرل زون ایڈیشنل ڈی سی پی ایبیٹس اے سی پی کی زیرنگرانی ایبیٹس جی پی او چوراہے سے فلیک مارچ کا آغاز ہوا اور یہ مارچ نیتا جی نگر مہش نگر گن فاؤنڈری شیر گیٹ کینکوٹی چوراہہ پردہ گیٹ جامہ مسجد کینکوٹی اگروال چیمبرز تاج محل ہوتل واقع جی پی او چوراہے سے گزرتا ہوا جی پی او پہنچ کر اختتان کو پہنچا پانچ اشاریہ دو کلومیٹر طویل اس فلیک مارچ میں ایبیٹس پولیس کے ایس اے چو بیگم بزار ڈی آئی کے علاوہ کیو آرٹی ٹیم وزرہ وحیکل کے علاوہ مرد اور خواتین پولیس اہلکاروں کی قصیت داد نے حصہ لیا تھا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے کارگزار صدر نے حلقہ اسمبلی گوشہ محل اور حلقہ اسمبلی جوبلی ہیلز کے امیدواروں کو بھی فرم حوالے کیا کانگریس کمیٹی نے تیس نمبر کو منعقض اسمبلی انتخابات لڑنے کے لیے امیدواروں کی پہست جاری کر دی ہے گوشہ محل حلقے سے سنیتہ راو کو میدان میں اتارا گیا ہے اور سابق امپی ازرودین حلقہ اسمبلی جوبلی ہیلز سے الیکشن لڑنے والے ہیں ٹی پی سی سی کارگزار صدر نے اتوار کے روز ٹی پی سی سی کے دفتر گاندی بھون میں سنیتہ راو اور محمد ازرودین کو بھی فارم سونپا تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کو دنڈا رام نے کہا کہ کالش ورم ٹھیکے داروں کی جیبے بھرنے کا پروجیکٹ بن گیا ہے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی حمایت کرنے والے تلنگانہ جنہ سمیتی صدر پروفیسر کو دنڈا رام نے سی دی پیڑزلے کے حسن آباد میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے الزام لگایا کہ کالش ورم پروجیکٹ میں پچیس ہزار کرو روپیہ کا نقصان ہوا ہے تین بیرچ میں دیگرڈہ انارم اور سنڈی لرنہ کارا ہو گئے ہیں انہوں نے یادہانی کروائی کہ گوراویلی پروجیکٹ کی تعمیر کے وقت دعو والوں کو تھوڑی سی رخم دے کر ان کی رازی چھین لی گئی تھی ٹی جیس سربرانے کے سی آر کو شکست دینے اور تلنگانہ کے حالات درست کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کو انتخابات چیتنے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ایک جمہوری ریاست کے طور پر تشکین دینا چاہیے ملکاجگری کے بیارے سبیدوار مری راج شکھر رڈی نے انتباہ دیا ہے کہ انتخابات کے بعد مینم پلی ہنمنترو کا جیل جانا یقینی ہے مری راج شکھر رڈی نے جو کہ ملکاجگری کے بیارے سبیدوار ہیں کانٹرونمنٹ میں انتخابی مہم چلائی اس دوران انہوں نے ملکاجگری کے حملے مینم پلی ہنمنترو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ جن لوگوں کے پاس کانٹرونمنٹ زہن نہیں ہے وہ اپنی زندگی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہو جائے انہوں نے کیسی آر کی خیادت میں آنے والے دینوں میں بیارے سبیدوار ہونے کا یقین ظاہر کیا مجلس بچوہ تحریک نے تلنگانہ خانونساز اسمبلی انتخابات کے لیے نظم آباد اربن اسمبلی حلقے سے زہیر الدین کو پارٹی امیدوار نامزد کیا مجلس بچوہ تحریک نے تیس نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کو مدنظر رکھتے ہوئے امیدواروں کے نام کا اعلان کرنے کا آغاز کر دیا ہے امیٹی نے نظم آباد اربن حلقے سے زہیر الدین عرف این ارائی جاوید کو امیدوار نامزد کیا ہے مجلس بچوہ تحریک نے زہیر الدین کو بھی فارم حوالے کیا صدر مجلس بچوہ تحریک نے نظم آباد کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ امیٹی امیدوار کو ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں اسلام علیکم میں امجد اللہ خان اسپوکس میں نے مٹھی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلنگانے میں اسمبلی الیکشن چل رہے ہیں اور نومبر تیس کے دن پولنگ ہے اس سلسلے میں منجلس بچوہ تحریک آج سے امیدواروں کا اعلان کرنا چالو کر دی ہے تو سب سے پہلے نظم آباد عربن سے جناب سید زہیر الدین عرف اینارائی جاوید صاحب کو بی فارم دیا گیا ہے صدر منجلس بچوہ تحریک جناب مجید اللہ خان فرد کے ہاتھوں اور امید کرتے ہیں کہ تمام اہلیانی نظم آباد تحریک کو ایک موقع دیں گے اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جناب زہیر الدین جاوید صاحب بہت مضبوطی کے ساتھ انتخابات میں حصہ لیں گے مہدنہ پیٹ پولیس نے ملک پیٹ حلقے کے کانگریس امیدوار شیخ اکبر کے پیرو کاروں پر مبینہ طور پر حملہ کرنے کے معاملے میں اے آئی ایم آئی ایم کے کارپریٹر اور دو کارکران کے خلاف مخدمہ درج کیا ہے کانگریس کے ملک پیٹ امیدوار شیخ اکبر نے تین نمبر کو بعد نماز جمع مسجد ایوبی کے خریب عوام سے ملاقات کی تھی وہ عوام سے گفتگو کر رہے تھے کہ چھاؤنی کے مجلسی کارپریٹر عبدالسلام شاہد اور دیگر وہاں پہنچ گئے اور مبینہ طور پر کانگریس امیدوار کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ڈالی اور ان کے پیروکاروں پر حملہ بھی کیا شیخ اکبر کی شکایت پر مادنہ پیٹ پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ تین سو باون تین سو بیالیس اور دو سو نوے کے تحت مخدمہ درج کیا ہے اور کارپریٹر سمیت دو کارکنان کو فورٹی ون سی آر پی سی کے تحت نوٹس جالی کیا ہے کل ہی مدلس اتحاد المسلمین کے یا خود پورا ملے امیدوار جعفر حسین میراج نے مختلف علاقوں میں پیدل دورہ کیا عوام سے ملاقات کی اور اے آئی ایم آئی ام کو بھوٹ دینے کی اپیل کی کل ہی مدلس اتحاد المسلمین کی جانب سے امیدواروں کو نامزد کرنے کے ساتھ ہی التخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے حلقہ اساملی یا خود پورا کیا ملے امیدوار نامزد کیے گئے جعفر حسین میراج نے اتوار کو انتخابی مہم کے حصے کے طور پر مولا کا چلہ اے آئی ایم آئی ام پارٹی دفتر سے پیدل دورہ کا آغاز کیا وہ مختلف علاقوں میں گئے اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے اساملی انتخابات میں مدلس کے امیدوار کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی انتخابی مہم میں کورپوریٹر سوہل خادری نسلین سلطانہ کے علاوہ اے آئی ایم آئی ایم یوت آئیکن یاسر عرفات کے علاوہ ابتدائی یونٹ کے صدور سینئر کارپنا نے بھی حصہ دیا موسیقی ڈسٹرک لیگل سرویسز اتھارٹی چیئرمن و ڈسٹرک جرج ایم وی رمیش نے کہا کہ خیدیوں کے رویوں کو جیل کی زندگی کے ساتھ بدلنا چاہیے زلے کمرہ بھیم آصف آباد میں لیگل سرویس اتھارٹی دے منایا گیا اس موقع پر ڈسٹرک جرج ایم وی رمیش نے بطور مہمانے خصوص سے شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جیل کی زندگی خیدیوں کی لیے تبدیلیاں لاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک لمحے میں ہونے والی غلطیوں سے ایک خاندان سڑک پر آ جاتا ہے خیدیوں کو جیل میں سیکھی گئی بہت سے اچھی باتوں کو روز مرہ کی زندگی میں نافذ کنے کی ضرورت ہے انہوں نے مجرمانہ روح جانات کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ جتاتے ہوئے کہا کہ خیدیوں کو خوانین کا علم ہونا چاہیے اور فریخین بیٹھ کر اگر بات چیت کرتے ہیں تو بہت سے معاملات حل کیے چاہ سکتے ہیں اب لازی جیل کے عملے کی جانب سے ڈسٹرک جج کا شاندار استقبال کیا گیا اس پروگرام میں جیل آفیسر پریم کمار ایڈوکیٹ چدر کمار نارہاری گنیش راجی ورڈی لیگل اسسسٹنٹ انجانی دیوی اور جیل کے عملے نے حصہ لیا شاہ عنایت گنج پولیس نے توجہ ہٹا کر سرخے کی وارداتوں میں ملاوث تین افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خبزے سے آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار ساس روپیہ مغالیتی مسروخہ اشتیا برامت کر لی ہیں تفصیلات مطابق چار نومیمبر کو ملزمین نے بیگم بزار چھتری کے خریب مادہ و بانگ نامی شخص کو روک دیا اور ان سے کہا کہ ان کی کار کے بمپر سے تلیک ہو رہا ہے نامالوں افراد کی جانب سے یہ اطلاع دینے پر وہ فورنڈ کار سے اتر گئے ملزمین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کار میں موجود بیک کا سرخہ کر لیا اور راہ فرار اختیار کر لی ڈی سی پی ساؤت ویز زون بی بالا سوامی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ متاثرہ شخص کی شکایت پر شاہ انائد گنجے پولیس نے کرائم ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمین کو سکندرباد ریلوے سٹیشن سے حراست میں لیا ہے اور ان کے خبزے سے سونے چاندی کے زیورات وہ دیگر اشیاں برامت کر لی ہیں جس کی مالیت آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار سانس سو روپیے بتائی گئی ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ یہ ٹولی کار کے ذریعے سفر کرنے والے افراد کی توجہ ہٹا کر کار سے خیمتی اشیاں رخم سرخہ کرنے کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں اٹھا پور پولیس حدود میں آتی زتی کا واقعہ پیش آیا جس میں کئی پسینجل کر خاص طرح ہو گئی تفصیلات مطابق خفتے کی رات دیر گئے شیوران پلی علاقے میں ایکسکرائب کے گودام میں بھیانک آگ لگ گئی مخامی لوگوں کے اطلاع پر پولیس اور فائرنجن عملے نے مخام حادثے پر پہنچ کر مخامی نوجوانوں کی مدد سے آگ بجھانے کے اختیامات کیے اس واقعے میں کئی بسیں جل کر خاکستر ہونے کی اطلاعات ملی ہے تاہم خوش آئین بات یہ رہی ہے کہ کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اٹھا پور پولیس نے ایک مخدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے محمد حالی یا جانی نقصان ہیں ہی بس 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 دیکھ لگر آجا دیکھ لو موسیقی 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 سر اس میں کافی سارے چالو گاڑیاں بھی ہیں جو کافی محلے کے لوگ بچائیں گاڑیاں گاڑیاں بھی ہیں نہیں نہیں وہ سکراب بولتا ہے وہ لوگیں گولے ہیں اب یہ گاڑی بھی چالو نئے ہو تا بولتا ہے وہ تین گاڑی ہے کیا کہ ان سے پوچھ کے معلوم کرنا ہے سر ایک سوال ہے سر ایک شخص اس کا نام عبدالغفار ہے جو اس گیٹ کو توڑ کے اس میں سے ایک جیس سرنڈر سے باہر بکار گزانے ہیں آپ سے دس اس کے بارے میں آپ کیا 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 ہے میں نے وہ بعد میں ابھی معلوم ہوں وہ گھر پہ کرائیں گے یہ سر سریعہ دوڈام کے ہونر آئے سر ہوتے آگئے آگئے نا آگئے سر جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد